برمحمد بول محمد صلوات مولانا موصف کی فرمائش پہ چند اشار غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں خوا کے شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے سوا غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے سوا پڑھتے رہو حدیثِ قصہ اور کچھ نہیں مالِ ختیجہ زربِ علی سجدہِ حسین مالِ ختیجہ زربِ علی سجدہِ حسین اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے گر چاہتے ہو فاطمہ آئیں بہشت سے گھر میں بچھا دو فرشِ عزا گھر میں بچھا دو فرشِ عزا اور کچھ نہیں اس نے کہا دی کی تاریخ پوری لکھ اس نے کہا دی کی پوری تاریخ لکھ میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں بر محمد وعالی محمد صلوان اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد بر محمد وعالی محمد وعالی محمد صلوان اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد فاتحہ ایسی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علی سیدنا ونبینا شفی زنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا وَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَيْهِ الْطَيِّبِينَ وَمَنَاقِبِهِمْ وَاتَشَهِمْ اَمَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا وَفَانْ صلاوات بجمع صلوات بجمع صلوات بجمع صلوات بجمع صلوات بجمع صلوات بجمع حاضرین مجلس ناظرین محترم ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہومہ رفط بنت زاکر حسین مرہومہ صدف بنت نصیم حیدر مرہومہ قنیز بانو بنت عجاز حسین مرہومہ رسول باندی بنت عجاز حسین مرہومہ نصیر زہرا بنت مسعود الحسن صاحب کی روح کو عثال کرنا بسم اللہ الرحمن 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 الرحل سلواتِ نایت فرمادے محمد و عالمين سامینِ مکرم حاضرینِ مجلس ناظرینِ محترم چونکہ اس سالِ ثواب کی مجلس ہے اس کے کچھ طور طریقے کچھ اسلوب ہوا کرتے ہیں ان تمام اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے چند معروضات آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے جتنی دیر بھی گفتگو کروں گا کوشش ہی رہے گی کہ موت کے حوالے سے نت نئی معروضات آپ کی سماعت کے حوالے کیے جائیں تاکہ لفظِ موت سے لے کے حقیقتِ موت تک دلچسپی بڑھے اس لیے کہ موت اس کے سوا کچھ نہیں گفتارِ علی سے شروع ہو کے دیدارِ علی پہ تمام اور اگر ہم زندگی جینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے قلب کے اندر ولایتِ آلِ محمد بسانا ہوگا ورنہ قرآن نے کھلا اعلان کیا ہے کہ جس کے دل میں ان کی ولا نہیں ہے وہ چلتے پھرتے مردے کی طرح ہے سورہ رحمان وہ سورہ ہے جس کی بریف ہسٹری اگر میں اپنے سننے والوں کو بتاؤں اور ابتدائے مجلس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں موت کے حوالے سے پڑھ چکا ہوں اور پھر نئی گفتگو موت پہ کرنا یقیناً جوہ شیر تلاش کرنے کے مترادف ہے سورہ رحمان ترتیب کے اعتبار سے پچپنوہ سورہ ہے اس سے پہلے خدا نے چون سورے اور نازل کیے ہیں پارا جو ہے وہ ستائیس ہے اگرچہ میں پارا بتانے کا قائل اس لیے نہیں ہوں کہ مذہب شیعہ نے قرآن کو پارا پارا نہیں کیا ہے ہمارے ہاں سورہ ہے رکو ہے منزل ہے تیسری خلافت نے قرآن کو پاروں میں تخصیم کیا اور تخصیم کر کے زمانے کو اسی وقت یہ پیغام دیا تھا کہ ہم نے قرآن سامد کو بھی پارا پارا کیا اور کربلا میں قرآن ناتد کو بھی پارا پارا کیا تو ترتیب کے اعتبار سے سورہ رحمان پچپنوہ سورہ ہے اس سورے میں اٹھتر آیات ہیں سیونٹی ایٹ آیات ہیں اس سورے میں تین رکو ہیں تین سو اکیامن کلمات ہیں اور سولہ سو تیراسی حروف ہیں جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس میں پروردگارِ عالم سورہ رحمان کے اندر ہی اعلان کر رہا ہے کلو من علیہ فان وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَا ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ اس نے اعلان کر دیا کہ کائنات کی ہر شئے فانی ہیں پھر استثناء کیا جیسے میں کہوں کہ میرا روڈ سے پورا قافلہ نکلا کربلہِ معلہ کے لیے مگر فلا 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 نہیں گئے ویسے ہی خدا نے استثناء کیا کلو من علیہ فان ہر چیز مٹ جانے والی ہے لیکن خدا ہی الگ کر رہا ہے وَيَبْقَا بَاقِی رہے گی وَجْهُ رَبِّكَا ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ اللہ کا وہ چہرہ باقی رہے گا جو صاحبِ جلال بھی ہے صاحبِ عزت بھی ہے اب اگر تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے مخالفین کی وادی میں جا کے وہاں سے کوئی بات نکالوں تو اسے سراح لیجئے گا ابنِ عربی سے لے کے فخرود دینِ رازی تک اور صاحبِ مروجِ زہب تک نے یہ لکھا کس کو فنہ نہیں ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَا ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ وہ وجہِ رب جسے خدا نے عزت دی ہے جو صاحبِ جلال بھی ہے صاحبِ اکرام بھی ہے یہی لفظ ہے ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ اب تاریخ ڈھون ڈالیے پورے مخالفین کی تاریخ میں علی کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ نہ ملے گا کررم اللہ ہو وجہو کررم اللہ ہو وجہو یہ لفظ کسی اور کے لیے نہیں ملتا ہے انہوں نے کہا یہ صرف اور صرف علی کے لیے ہے کررم اللہ ہو وجہو یہ وہ چہرہ ہے جس کی عزت خدا بھی کرتا ہے اور بعض منافقین نے یہ بھی لکھا کہ نے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ چہرہ کسی کے سامنے نہیں جھکا تو بھی ہم اوپر تو بھی ہم اوپر رہے چاہے اس خانے کے ذریعے مانا جائے چاہے اس خانے کے ذریعے مانا جائے علی بلندی کا نام ہے تو اس طرف بھی بلند ہے اور اس طرف بھی بلند ہے اس میں کسی شکل امام جعفر صادق علیہ السلام یہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے ہر مومن کو چاہیے سورہ رحمان کی تلاوت کرے میں طویل عریض گفتگو نہیں کروں گا بس دوسرا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں خود آپ پہنچ جائیں گے ہر مومن کو چاہیے سورہ رحمان کی تلاوت کرے آپ چھٹے امام وجہ بتا رہے ہیں کیوں مومن کو چاہیے مسلم کو نہیں مسلم کو نہیں مومن کو چاہیے اس لیے کہ علی نے نحج بلاغہ میں خود علیہ اعلان کیا ہے الاسلام ہوا التسلیم التسلیم ہوا التصدیق التصدیق ہوا اليقین اليقین ہوا الایمان کہتے اسلام یہاں اس کے بعد تسلیم پھر تصدیق پھر یقین پھر ایمان یعنی اسلام سے ایمان کی دوری کم سے کم تین مرحلوں کی ہے اسلام سے ایمان کی دوری کم سے کم تین مرحلوں کی ہے اور مسلمان سے مومن کی دوری بھی تین ہی مرحلوں کی ہے اب دو خودشورت لفظ استعمال کر رہا ہوں اسلام سے ایمان کی دوری بھی تین مرحلیں کی اور مسلمان سے مومن کی دوری بھی تین مرحلیں کی یاد رکھئے ان تینوں کو کچلیے گا تو مسلمان سے مومن بنیے گا اور ان تینوں پہ عمل کیجئے گا تو مسلمان سے مومن بنیے گا جو علی نے تین بتا ہے ان سے سبقت حاصل کر کے مومن بنیں گے اور ان تینوں کو کچل کے تب مومن بنیں گے اب سنیے کیوں امام نے کہا کہ مومن کو چاہیے بلکل بیدار ہیں آپ لوگ مومن کو چاہیے سب سے پہلے تو میں آپ کو خود سورہ رحمان کے بارے میں بتاؤں سورہ رحمان ہے کیا لیکل شہین اروس لیکل شہین اروس و اروس القرآن سورت الرحمان خود نبی فرماتے ہیں ہر شئے کے لئے دلہن ہے اور قرآن کی دلہن کا نام سورہ رحمان ہے قرآن کی دلہن کا نام سورہ رحمان ہے یا رسول اللہ آپ نے اسے دلہن کیوں کہا دلہن کیوں کہا دولہ کہہ دیتے باراتی کہہ دیتے سراتی کہہ دیتے گھراتی کہہ دیتے یہ دلہن کیوں کہا کہ یاد رکھو دلہن ناس کا نام نعم کا نام سجنے سورنے کا نام اسی لئے معصوم کی حدیث ہے کہ ملعون ہے وہ عورت جس کا گلہ خالی ہو یہ بھی یاد رکھئے گا ملعون ہے وہ عورت جس کا گلہ خالی ہو یعنی اس کے گلے میں کچھ نہ ہو یہ میں نے زمنا بتا دیا تو دلہن کسے کہتے ہیں ناز و نعم سجنا سورنا قرآن نے اور قرآن کے تمام کر اپنے دل پہ جن کے دل پہ نازل ہوا ہے انہوں نے یعنی محافظان قرآن نے اور خود معلم قرآن نے یہ کہا کہ سور رحمان دلہن ہے دلہن ہے تو سور رحمان کو میرے رسول آپ نے دلہن کہا کیوں کہا تم سمجھے نہیں ذرا گوھر تو کرو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یعنی ہر مصرہ سجا ہوا ہے سورا ہوا ہے ہر مصرہ سجا ہوا ہے سورا ہوا ہے اب سنیے وہ چیز جو میں سنانے لگا ہوں چھتے امام کتاب سباب الامال میں فرماتے مومن کو چاہیے سور رحمان کی تلاوت کرے بہت غور سے سنیے گا آگے امام سے پوچھا کہ مولا کیوں کیا اس لیے کہ سور رحمان منافقوں کے دل میں رکھتا ہی نہیں ہے منافقین کے دل میں منافقین کے دل میں سور رحمان رکھتا ہی نہیں ہے امت تلاش میں پڑ گیا کہ بھئی سور رحمان منافقین کے دل میں رکھتا کیوں نہیں ہے رکھتا کیوں نہیں ہے منافقین کے دل میں تو اب ذرا سا اور آگے چلتے ہیں کچھ آیتیں ملی اس کے بعد الرحمان یہ ترتیب دیکھیں لکھا ہے قرآن ہے علم القرآن خلق الانسان رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان خلق کیا ساری کائنات میں جو انسان آتے ہیں آنے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں کوئی انسان تلاش کرو جس نے آتے ہی قرآن پڑھا کوئی انسان تو ایسا تلاش کرو جس نے آتے ہی قرآن پڑھا تو قرآن میں خود ہے الرحمان علم القرآن یعنی پہلے قرآن کی تعلیم دی گئی پھر انسان کو خلق کیا گیا تو اس کا مطلب جو آتے ہی قرآن پڑھے سبحان اللہ اور شیعہ سننی دونوں مذہب اس بات پر متفق ہے کہ آتے ہی قرآن علی کے علامہ تو تذکر ہے علی ہو گیا ان منافق کے دل میں کیوں نہیں رکھتا وہ بھی تو بتانا ضروری ہے نا ناظرین پریشان ہوں گے آگے آیت آئی مراجل بہرہی نے جلتا کیا دو تھاٹھے مارتا ہوا سمندر مراجل بہرہی نے جلتا کیا دو تھاٹھے مارتا ہوا سمندر جب آپس میں ملتا ہے پھر کیا ہوتا ہے یہ خروجو من ہمال لولو والمرجان تو اس سے لولو بھی نکلتے ہیں مرجان بھی نکلتے ہیں یہ ساری تفسیر میں لکھا ہوا ہے لولو سے مراد حسن ہے مرجان سے مراد حسین ہے لولو سمندر حسن ہے لولو کہتے ہیں موٹی کو اور مرجان کہتے ہیں ایک سرخ کلر کا ظاہرم دکھنے میں پتھر ہوتا ہے لیکن وہ پتھر ہوتا نہیں ہے وہ لکڑی ہے ٹھیک ہے جو شہادت امام حسین سے پہلے سبز ہوتی تھی یا سفید ہوتی تھی دونوں روایت ہیں شہادت امام حسین کے بعد سرخ ہوئی اور کینسر کے لیے اس کا کشتہ بہت مفید ہے جیسے آپ آسانی سے سن لیتے ہیں بڑی محنتیں لگتی ہیں یہ ہم خطیبوں کا جگرہ ہے کہ ہم آپ کو حکمت بھی بتاتے ہیں طب بھی بتاتے ہیں فلکیات بھی بتاتے ہیں عرضیات بھی بتاتے ہیں اس کا کشتہ جو ہے بہت مفید ہے کینسر کے مریض کے لیے اور یاد رکھئے جب بھی کینسر ہو کسی کو یا حسین کام آئیں گے یا حسین سے منصوب یمونگا مرجان کام آئے گا اسی لیے جب اسے موٹی کو پہنے امام حسن کی نظر دلائیں اور دو رکعت حدیعہ پہیں امام حسن کی نماز اور جب مرجان پہنے تو امام حسن حسین سے جو مخصوص دن ہے اس دن پہنے دو رکعت نماز پڑھیں یہ طریقہ ہے جو میں نے ظاہرہاں آپ کو زمنن بتا دیا تو جب دو تھاٹے مارتے ہوئے سمندر تو کیا ہوتا حسن و حسین برامت ہوتے ہیں پھر قرآن کی آیت نے روکا بینہما برزخل لایب گیان لیکن یہ دونوں سمندر آپس میں ملتے نہیں ہیں درمیان میں رسول حد فاصل بن جاتے ہیں اس کا مطلب صاف صاف قرآن نے بتا دیا کہ جیسے تمہارے ہاں نسل بڑھتی ہے ویسے آل محمد کے ہاں بڑھتی میرے لفظوں پہ غور کیجئے جیسے تمہارے ہاں نسل بڑھتی ہے ویسے آل محمد کے ہاں نہیں بڑھتی نہیں بڑھتی اور اس کی دلیل بھی دے رہا ہوں جا کے میڈیکل سائنس پڑھئے گا زولوجس کا مطالعہ کیجئے نیشنل جوگرافک دیکھئے میں صرف مثال دے رہا ہوں یہاں جیسے ہم اولاد کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آل محمد کے ہاں نوز بللہ منزالی کرو اور توبہ کے بات کہہ رہا ہوں ایسا سلسلہ نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے اس کی مثال ہی دے سکتا ہوں مچھلی دریا میں انڈے دیتی ہے اور اس انڈے پہ بیٹھتی نہیں ہے سائنس کس لیے پڑھے ہو میرا مو دیکھنے کے لیے ہاں بھئی یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے تم لوگوں کو ٹی وی کا انڈروائٹ کا جائز استعمال کرو انڈے پہ نہیں بیٹھتی انڈہ دیکھ کے میلو نکل جاتی ہے میلو نکل جاتی ہے اور اس کے بعد ایک بار پلٹ کے دیکھتی ہے اس کی آنکھوں سے جو ریز نکلتا ہے اس کے ذریعے مچھلی کے انڈے سے وہ مچھلی کا بچہ نکلتا ہے کہا اس تمجھو کیا ہوتا جو ان کے صدقے میں خلق ہوئی جب حسین اصل بڑھانے کے لیے کہا اس تمجھو کیا ہوتا آپ نے تو ان چیزوں پہ آپ نے غور کیا سورہ رحمان اب سورہ رحمان نعمتوں کا سورہ ہے نعمتوں کا سورہ منافقین کے دل میں نہیں رکے گا سورہ رحمان کی تلاوت منافقین کے لیے نہیں ہے اب سن لیجے آگے کیا گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سورہ رحمان کو انسان کی شکل میں سامنے لے کے آئے گا اچھا صرف انسان کی شکل میں نہیں لے کے آئے گا بہت غور سے سنیے گا حسین بھی جمیل بھی اور اس سے خوشبو آ رہی ہوگی پھر خدا کے بہت قریب ہوگا یہ میں اپنی جانب سے نہیں یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں دیکھ لیجے یہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ بہت خدا کے قریب ہوگا یہ جو سورہ رحمان جسے انسانی شکل میں خدا میدانِ محشر میں لے کے آئے گا پھر اس سے کہے گا کون تمہیں دنیا میں پڑھتا تھا ولایتِ علی کے ساتھ کون تمہیں دنیا میں پڑھتا تھا ولایتِ علی کے ساتھ ولایتِ علی کے ساتھ تو کہے گا فلاں 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 نے بائینہ ہما برجخن لایب غیان سمجھ کے پڑھا یا خریدو منہما لولو والمرجان سمجھ کے پڑھا مراجل بہرائین یلتقیان سمجھ کے پڑھا الرحمان سمجھ کے پڑھا اللہ والقرآن سمجھ کے پڑھا خلقل انسان سمجھ کے پڑھا اللہ محل بیان سمجھ کے پڑھا پروردگار کہے گا ان سب کو لے کے جنت میں جاؤ اور ان کا جہاں دل چاہے وہاں رہیں باقیہ حساب کتاب کر رہے ہوں گے دے رہے ہوں گے اور یہ سورہ رحمان سمجھ کے پڑھنے والا ولایت علی کے ساتھ اسی سال پہلے جنت میں جا کے مزے کاٹا ہوگا مزے کاٹا ہوگا اب سن لیجئے ایک اور فقرہ جابر بن عبداللہ عنصاری سے یہ روایت ہے کون ہے یہ؟ مولا کے پہلے ظاہر بھی اور یہ جو حدیثیں کے ساتھ برکت کے لیے پڑھتے ہیں نا ان جابر بن عبداللہ عنصاری یہ وہی جابر ہیں جب بھی سورہ رحمان کی تلاوت کیجئے نسخہ بتا دوں فری میں اگرچہ نسخے کے چارجز لگتے ہیں لیکن فری کا بتا رہا ہوں امام فرماتے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان جب بھی پڑھو تو فوراں پڑھو عَلَىٰ وَلَا بِشَئِمْ مِنْ عَلَىِٰ رَبِّنَا نُقَذِّب سبحان اللہ سبحان اللہ امام فرماتے جو یہ پڑھے گا اس کے رزق میں کبھی کبھی نہیں ہوں گی اور ہے کیا فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے تو میرے معبود یہ بھی تو بتا دے کہ نعمت ہے کیا یہ بھی تو بتا دے کہ نعمت ہے کیا فوراں آوازِ قدرت آئی آئی آئے اکمال تو پڑھو عَلْيَوْمْ اَقْمَلْتُوْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَقْمَلْتُوْ عَلَىِٰكُمْ نِعْمَتِي عَلْيَوْمْ اَقْمَلْتُوْ لَكُمْ آج دین مکمل ہوگئے نعمتیں تمام ہوگئے تو اس کا مطلب ولایتِ علی وہ نعمت ہے جس کے جھٹلانے سے خدا منع کر رہا ہے جس کے جھٹلانے سے خدا منع کر رہا ہے کہ نہیں خبردار جھٹلانا نہیں ہے انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اسی آیت کے زمین میں آپ کو بہت سی باتیں بتاؤں تو میرے معبود جب یہ سورہ رحمان ہے تو اس سے غضب کا تو تصوری نہیں پیدا ہوتا جبر کا تو تصوری نہیں پیدا ہوتا کیونکہ تو نے سورہ کا نام ہی سورہ رحمان رکھا تو پھر کیا بات تھی کہ سورہ رحمان میں موت کا تذکرہ کہا تم خمجھا ہی نہیں موت اصل میں تمہارے لئے عزت ہے موت اصل میں تمہارے لئے عزت ہے میرے معبود کیسے تھوڑا سا پیچھے چلتے بنی اسرائیل کی قوم موسیٰ کہے پہر پکڑا موسیٰ اللہ سے کہو موت نہیں آنی چاہیے موت نہیں آنی چاہیے دیکھیں بمبئی والوں کو سمجھانا یہ واقعہ بلکل آسان ہے یہ واقعہ بمبئی والوں کو سمجھانا بلکل آسان ہے موت نہیں آنی چاہیے موسیٰ نے سمجھا ہے دیکھو ایسی بات نہیں ہے موت میں تمہاری عزت ہے کہا نہیں نہیں موت نہیں آنی چاہیے پھر موسیٰ نے کہا دیکھو موت اللہ کی نعمت ہے کیا نہیں نہیں موت نہیں آنی چاہیے خدا کے لیے آپ نے فرمایا موت میں غیرت ہے کہا نہیں نہیں موت نہیں آنی چاہیے موت نہیں آنی چاہیے موسیٰ گئے تور پہ مابود وہ موت سے منع کر رہے ہیں یاد رکھئے جب بھی حجت کی بات کا انکار کریں گے نا تب مصیبت میں مقتلا ہوں گے حجت جو کہہ دے اسے مان لیجئے حجت کی بات پہ حجت نہ کیجئے حجت کی بات پہ حجت نہ کیجئے جیسے ہی حجت کہیں مان لیجئے حجت کرنے کی ضرورت نہیں اب میں اپنے اسی واقعے کے لیے ایک اور واقعہ سناتا ہوں امیر کائنات کے سامنے ایک منافق بیٹھا ہوا ہے اب منافق کون ہوتا ہے یہ کتاب سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منافق ہوتا کون ہے حبو علی آیت العیمان و بغضو علین آیت النفاق علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے علی کا بغض نفاق کی نشانی ہے نفاق کی نشانی ہے تو منافق آیا کہنے لگا یا علی آپ بڑی خبریں دیتے ہیں آسمان کی زمین کی سورج کی چاند کی عالمین کی یہ بتائی آج میں کیا کھاؤں گا علی نے کہا دو چاول علی نے کہا دو چاول کہا یا علی یہ تو کھاؤں گا نہیں چاہے مر جاؤں علی نے مسکرہ کے کہا تو آج یہی کھائے گا کیونکہ علی کی زبان سے نکل چکا ہے تو آج یہی کھائے گا علی کی زبان سے نکل چکا ہے کہنے لگا نہیں کھاؤں گا چاہے جان دے دوں مر جاؤں وہاں سے نکلا جلا بھونا تو پہلے سا تھا منافقت سے جلا آتا گھنڈا آتا گھر آیا بیوی کا چہرہ لٹکا ہوا پھولا ہوا بلکہ جو کہ عام طور سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ شوہر جب گھر میں آئے تو چہرہ کھلا ہونا چاہیے دروازہ کھلتے ہی چہرہ کھلے ورنہ خدا کی غسم اس وقت تو شکایت کے پیدارے کا نام زوجہ ہے نہیں چہرہ کھلا ہونا چاہیے کیونکہ یہ شریعت نے اسلام میں تاقید کی ہے مو لٹکا ہوا منافر کی بیوی تھی مو لٹکا ہوا یہ بتاؤ کیا بنایا ہے کہا تو تھا کہا صبح سے کہا بتاؤ تو کیا بنایا ہے کہا وہ اوٹنی نے بچہ دیا ہم نے اس کا دودھ نکالا تا چاول بنایا ہے دودھ چاول کھا دودھ چاول کھا انہیں کہی ہے تو نہیں کھاؤں گا کچھ اور کھائے اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں بناتی رہوں کھانا ہو یہی کھاؤ ورنہ جیسے دن بار گھوم رہے تھے ویسے گھومو اس کا مطلب خالی گھومنے والے کو گھر میں بھی لانت ملامت میں تو میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں نہیں اگر ولایت آل محمد کے لیے کچھ مشن چلانا ہے کچھ کام کرنا ہے تو تمہیں مورل مضبوط ہونا پڑے گا اور کام سے شرمندہ نہ ہوا کرو تو کہنے لگائے یہ تو نہیں کھاؤں گا گھر کے برابر والے میں دقل باپ کیا عورت نے اندر سے آواز دیا کون کب ہوگ لگی تیرا پڑوسی ہوں کچھ کھانے کو ملے گا کہاں کئی دن سے اے جی کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے دوچ چاول کھانا ہے تو میں نے دوچ چاول بنا دیا اگر کھانا ہو تو کھالے کہاں یہ تو نہیں کھاؤں گا پچاس سے زیادہ گھروں پہ دستک دیا کیا ہے دوچ چاول غصے میں اپنا علاقہ چھوڑ کے نکلا راستے سے قافلہ چلا رہا تھا پیاس لگی ہوئی بے پناہ پریشان جاتے جاتے زبان باہر نکل آئی کچھ کھانے کو ملے گا کہاں بلکل ملے گا کیونکہ عرب میں عیب ہے مہمان نوازی نہ کرنا مہمان نوازی نہ کرنا عرب میں عیب ہے ملے گا تو سردار نے بکیا لوگوں کو بلائے کہاں پچھلے منزل پہ ہی کھانا ہوا تا بکیا جو کھانا وہ تو ختم ہو چکا ہے اونٹنی ہے جو دودھ دیتی ہے چاول بچا ہوا ہے چاول بچا ہوا ہے سردار آیا کہاں ہاں کھانا مل جائے گا بلائے دسترخان بچھاؤ دسترخان بچھایا گیا نمک رکھا گیا نمک کے بعد دودھ چاول یہ تو نہیں کھاؤں گا یہ تو نہیں کھاؤں گا چاہے مر جاؤں عرب میں عیب ہے کسی کے دسترخان کو چھوڑ کے اٹھنا قتل کر دیتے ہیں بچار مسٹنڈے بلائے کہاں سے پکڑو اور دودھ چاول کھلاو یہ منع کرتا رہا خوب قائدے سے تڑھائی ہوئی وہ قائدے سے تڑھائی ہوئی وہ ٹھوس ٹھوس کے دودھ چاول کھلایا کھا پھی کے دمبہ بن کے لوٹا علی سامنے سے چلے آ رہے تھے علی نے پوچھا کیا کھایا کہ کچھ نہیں کہ دودھ کا قطرہ داڑھی میں لگا ہوا ہے اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں دودھ کا قطرہ لگا ہوا تھا داڑھی میں ایک چاول بھسا ہوا تھا علی نے مسکرہ کے کہاں دودھ چاول کھا گیا کہا علی آپ کو کیسے پتا جلا علی نے کہا اگر میری بات مان لیتا تو صرف دودھ چاول کھا تھا مار نہ کھا تھا اس کا مطلب حجت کی بات مان لوگے سستے میں چھوٹو گے پھٹا ہی نہیں ہوگی اور اگر دہی مانے تو قبر میں بھی مار کھاؤ گے اور قبر سے پہلے قرآن کی آیت پھر پڑھنا ہو قرآن کی آیت پھر پڑھنا ہو سورہ محمد میں دیکھ لیجیے گا ستائیسویں غالباً آیت ہے جس کے اندر خدا اعلان کر رہا ہے کیا اعلان کر رہا ہے جب فرشتہ موت دشمن سیدہ کو مارنے آتے ہیں مو پہ بھی مارتے ہیں وعد بارہم اور پشت پہ بھی مارتے ہیں بھئی ملک الموت تم مارنے آیا ہے مار کیوں رہا ہے نہیں جملوں پہ غور نہیں کیا تم مارنے آیا ہے مار کیوں رہا ہے کہا میں سیدہ کے دشمن کا پکہ دشمن ہوں جب بھی ماروں گا پہلے ماروں گا جب بھی ماروں گا پہلے ماروں گا تو یاد رکھئے حجت کی بات کا انکار نہ کیجئے ان لوگوں نے انکار کیا یہ کہے خدا نے پھر سمجھایا پھر سمجھایا پھر سمجھایا نہیں مانے کہا ٹھیک ہے موت اٹھا لیا میں نے موت اٹھ گئی موسیق تب تک نہ جانا جب تک میں نہ کہوں ٹھیک ہے میرے معبود اور سہے دراز گزر گیا موسیق کچھ کر رہے تھے آواز قدرت آئے موسیق جاؤ اور سہے دراز بات اب جو جا کے دیکھا سفید داڑھی بغیر دانت کے لوگ کورے کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے ہیں کھیتوں میں پڑے ہوئے ہیں جیسے ہی موسیق کو دیکھا جیسے دوپتے کو تنکے کا سہارا قدموں پہ گر گئے موسیق اللہ سے دعا کرو موت آئے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا موت میں عزت ہے کہ آج پتا چلا جب ہمارے اپنوں نے ہمیں کورے پہ ڈال دیا کہا اس کا وجہ دیا ہوتا اگر ون بی اچھ کے والے بھی جملے پہ داد نہ دیں سوچئے اگر موت نکلا اب دوسرے مرحلے میں وَيَبْقَ وَجْحُو پھر میں قرآن اٹھاؤں گا چونکہ بہت سے لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں یہ تو روایات زیادہ پڑھتے ہیں لیجی اب قرآن زیادہ پڑھ رہا ہوں اور بالکل آپ کے سامنے قُلُّو مَنْ عَلَيْهَا فَانُ وَيَبْقَ وَجْحُو رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَام ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَام تفسیرِ قمی میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن میں وَجْحُو رَبِّكَ کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد ہمارا چہرہ ہے وَجْحِ رَبْ آیا وَجْحِرُ رَبْ آیا وِدْاو فَيْس وِدْاو فَيْس چہرہ نہیں آئے گا اچھا یہ فضیلت سن کے آپ کو کہیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کو میں کم کر رہا ہوں نہیں گواہی لے لے رہا ہوں کیونکہ بہت سے ممبر پر بیٹھنے والے ہیں ارے انہوں نے تو ملا دیا ارے کاہے کا ملانا اور کس بات کا ملانا بس یہ یاد رکھیں کہ چودہ میں اور علوہیت میں اتنی پربت ہے مولانا میسم زہدی صاحب بیمار ہے ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا کلکتہ میں انہوں نے مجلس پڑھی تھی اس میں ایک جملہ کہا تھا کہ یہ اللہ کے اتنے قریب ہے کہ میں تُو ہو گیا تُو میں ہو گیا میں تُو ہو گیا تُو میں ہو گیا یعنی انہوں نے کام کیا اس نے کہا میں نے کیا اس نے کام کیا انہوں نے کہا میں نے کیا بھئی آیت بھی تو ہے نا مجلس مجلس مجھے پڑھنی تھی اگلے دن میں نے انہوں کے جملے کو سرنامے کلام قرار دیا اور اگلہ جملہ اس سے آگے بھر کے کہا انہوں نے کیا کہا میں تُو ہو گیا تُو میں ہو گیا میں نے کہا خدا میں اور ان میں اتنی قربت ہے کہ نہ میں میں ہے نہ تُو تُو ہے یہ کیا جملہ امام نے کہا قرآن میں جو وجہ ہے یہ ہم ہیں جس کے ذریعے اللہ پہچانا جاتا ہے خدا کا ہر حکم پہنچتا ہے جس کے ذریعے خدا کا ہر حکم پہنچتا ہے المناقب میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے وجہ اللہ ہم ہیں پھر تفسیرِ قمی میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گئے ابنا رسول اللہ وجہ اللہ کون ہے آپ نے فرمائے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے وجہ اللہ کی زیارت کی اس نے وجہ اللہ کی زیارت کی اب سن لیجئے گا فقرہ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو بھی وجہ سے مراد اللہ کا چہرہ لے وہ کافر ہے جو بھی وجہ سے مراد اللہ کا چہرہ لے وہ کافر ہے کیونکہ وجہ اللہ ہم ہے این اللہ ہم ہے ید اللہ ہم ہے قلب اللہ ہم ہے صدر اللہ ہم ہے قوت اللہ ہم ہے اب پھر چلتے ہیں تھوڑا سا پیچھے اور پھر وضاحتیں کرتے ہیں ایک اور آیت ہے اسی سے ملتی جلتی وہ آیت کیا ہے ہر شئی حلاق ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے کاش آپ نے توجہ کیا ہوتا میار پہ جانے کی میں کوشش کر رہا ہوں اور میار پہ ہی گفتگو کر رہا ہوں ہر شئی حلاق ہونے والی اللہ وجہ ہو سوائے اس کے چہرے کے اس کا مطلب سارے کے سارے مٹیں گے اور اس کی مثال تو دنیا میں بھی ملتی ہے کازم قزوینی نے بی بی کے اوپر کتاب لکھی وسیعت کی اپنے بیٹے سے کہ جب میں مر جاؤں تو اسے کھول کے میرے سینے اور کفن کے بیچ میں رکھ دینا سترہ سال بعد جب جنازہ نکالا گیا نہ کفن مہلا نہ بدن مہلا تو جن کا نام چہرے بچا لے آج ترجع کیا ہوتا ہے جن کا نام چہرے بچا لے ان کے اپنے چہرے کا جلال اور عزت عزت کیا ہوگی اب سنیے امام صادق علیہ السلام سے منخول ہے بہت غور سے سنیے گا آپ سے پوچھا گیا وجہ سے مراد قرآن میں کون ہے امام صادق امام نے فرمایا دینِ خدا لوگوں کی پیشانی پہ بل پڑے دینِ خدا آگے فرماتے ہیں دینِ خدا سے مراد رسول اور امیر المومنین آج توجہ کیا ہوتا آپ نے دینِ خدا سے مراد رسولِ خدا اور امیر المومنین تھے آگے فرماتے ہیں کہ امیر المومنین وجہ اللہ ہیں بندگانِ خدا کے لئے وجہ اللہ ہیں بندگانِ خدا کے لئے این اللہ ہے بندگان خدا کے لیے جس کے ذریعہ اللہ بندوں کو دیکھتا ہے لسان اللہ ہے بندگان خدا کے لیے جس کے ذریعہ اللہ بندوں سے بات کرتا ہے اور خدا کی مخلوق کے لیے ید اللہ ہے کاش توجہ کیا ہوتا ہے اور خدا یہاں دیکھیں خدا کی مخلوق کے لیے ید اللہ تھے یعنی خدا تعالیٰ کی رحمت و بخشش کا ذریعہ ہم وجہ اللہ ہیں ہمارے ذریعے سے بندے بخشے جاتے ہیں کاش آپ نے توجہ کیا ہوتا اس مرحلے پہ تو اب سمجھ گئے اللہ کی ذات نہیں چودہ کی ذات مولانا کوئی تو اور بھی دلیل دیجئے قرآن سے تو دے دیا ایک اور دلیل دیتا ہوں واو کے عدد ہیں چھے جیم کے عدد تین ہوئے نو ایک کے عدد پانچ ہوئے چودہ وجہ نے وجہ بتا دیا کہ یہ چودہ وہ چہرہ ہے جسے وجہ اللہ کہا گیا یداللہ یہ کے عدد دس ڈال کے چار قرآن کے لئے توجہ کیا ہوتا یعنی یہ چودہ اس کی قدرت کے ہاتھ ہیں اس کے صفات کے مظہر ہیں کہیں سے بھی کوئی شائبہ الوحیت کے گھٹنے کا نہیں ہوا ہمارے مذہب میں اس وقت اصل میں کچھ لوگ ایسے داخل ہو گئے ہیں جنہوں نے الوحیت کا جھنڈا بلند کیا ہے تاکہ علی اور اولاد علی کی فضیلت نہ بیان ہو اللہ کو گھٹا دیا اللہ کو گھٹا دیا میاں دو میٹر کا اگر رومال ہونا تو کوئی اسے گھٹا نہیں سکتا اور بڑھا بھی نہیں سکتا بندوں کے بس کی بات نہیں اللہ گھٹانا بڑھانا اور بندوں کے بس کی بات بھی نہیں علی کو گھٹانا یا بڑھانا اس لیے کہ علی کے معنی ایک اور ہے علی اس بلندی کو کہتے ہیں جس کے اوپر بلندی نہ ہو جس کے اوپر بلندی نہ ہو ایک سلمات بھیج دے محمد جس کے اوپر بلندی نہ ہو باتیں تو اور بھی کرتا سورہ رحمان کے مطالب لیکن صرف ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ کی سلمات کے سہرے بہت ہی اہم ترین واقعہ جس کے سلسلے سے میں اکثر اور بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ انسان صرف واقعہ سنے نہیں بلکہ واقعہ کو سن کے اس پہ عمل کرے سمجھے ہمارے اس وقت میرا روڈ میں بھی یہ ماحول پنپ رہا ہے تھوڑے دن پہلے ہی ایک بندے نے کہا کہ اب مجلسے بند ہونی چاہیے اور مجلسوں کی جگہ کلاسے شروع ہوں نہیں میرے نوجوانوں میرے بچوں دیکھو ماتھے پہ سجدے کا نشان متقینی بناتا ہے ماتھے پہ سجدے کا نشان متقینی بناتا ہے میں ایک جملہ کہوں گا چھکتا ہوا جملہ کربلا میں بھی سارے چلا رہے تھے جلدی قتل کرو نماز کا وقت جا رہا ہے نہیں نماز آل محمد کی ولا کے ساتھ پڑھو ایسا نہیں کہ نماز سے دوری بیان بنا لینا نہیں آل محمد کی ولا کے ساتھ پڑھو ماتھے شیطان سے زیادہ تم نے عبادت کی ہے شیطان سے زیادہ تم نے عبادت کی ہے یاد رکھو دو رکعت نماز چھ ہزار سال میں پڑھتا تھا دو رکعت نماز چھ ہزار سال میں قصص القرآن اٹھا کے دیکھ لینا مل جائے گا واقعہ تمہیں دو رکعت نماز چھ ہزار سال میں بیٹھتا کہاں تھا فرشتوں کے بیچ لیکن کھل کے آیا نا ایک دن کب کھل کے آیا تو رام کے انکار پہ میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا ویسے ہی نسل حرام کھل کے آئے گا ایک دن کاش توجہ کیا ہوتا علی کے سلسلے سے ہی کھل کے آئے گا بیٹھ میں مرور ہوگی دل کے دھڑکن تیز ہوگی آل فال بکے گا یہ یاد رکھو ہاں بہت سے توپی لگائے ہوئے ہر اس میں آپ کو آگے آگے ملیں گے ماتے پہ سجدے کا نشان بھی لیکن لیکن جب تک تم مولا کے ساتھ اور مولا کی محبت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے چہرے پہ نور تھا بیشک جب سے تم نے خرافات بکنی شروع کی لڑکوں کو الگ الگ لے لے کے کھڑے ہو کے تب سے چہرے کا نور غارت ہو گیا اب تو آئینہ بھی کہتا ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں آئینہ بھی کہتا ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں لہذا میں اپنے ناظرین سے کہوں گا ان خواتین سے کہوں گا جو مجھے دیکھ اور سن نہیں ہیں اپنے بچوں پہ کڑی نگاہ رکھیں اگر ماں پوچھتی رہیں گی کہ بیٹا کہاں گئے تھے تو بچے آتنگوادی نہیں ہوں گے کیا اس توجہ کیا ہوتا میرے بچوں تم سمجھو کہ تم کس قوم کے رہبروں کو فالو کر رہے ہو یاد رکھنا ہم قوم شیعہ وہ ہیں جو راستہ مل کے نہیں دیکھتے راستہ مور لیا کرتے ہیں ہم مور لیا کرتے ہیں راستہ لہذا یاد رکھو یہ جتنے بھی اور دو وقت کی روٹی لوگ ڈاؤن میں اگر امداد کے طور پر مل رہی ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ دینے والا کون ہے ایسا نہ ہو کہ دشمن زہرہ کے ہاتھ سے لے کے اپنے بچوں کی پرورش کرو میں نکل ایک واقعہ پرتے پرتے چھوڑ دیا تھا شاید آج کے لیے ایک عورت مر گئی مر گئی بتا نہیں سکی کہ مال کہاں رکھا ہے بیٹایا فردند رسول مال دبا ہوا ہے ماں نے بتایا نہیں پورا واقعہ نہیں پرزا گھر ماں نے بتایا نہیں امام نے کہا چلو گئے امام جیسے ہی وہاں پہنچے امام نے کہا اٹھ کے بیٹھ اٹھ کے بیٹھ ہی مولا سلام مولا سلام کل کی مجلس سے منطبق کر لیجے گا دلیل نہیں دینا چاہتا ہوں اس وقت امام چاہے تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے زندہ کو مردہ کر سکتا ہے کہیں پہ امام نے قمب ازنی لگا کہیں پہ قمب ازنی کہا اب جس کا جیسا ظرف تم بھی تو ہر بات ہر دوست سے نہیں کہتے ہو کچھ پیٹ کے ہلکے دوست ہوتے ہیں کوئی مضبوط ہوتے ہیں ان سے ہر بات کرتے ہو کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ وہ کہیں شیئر نہیں کریں گے اور کچھ ایسے ہوتے کہ تم نے مو موڑا اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے گئے امام اٹھ کے بیٹھی مولا سلام مولا نے جواب سلام دیا کہ وہ تم مال کہاں چھپا گئی ہو مولا مال تو میں نے رکھا ہے اور مر گئی تھی بتایا نہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن مولا سنیے گا بہت غور سے اور اس پیغام کو پہنچائیے گا ایک ایک مومن تک کہ میراز کا حق دار بندہ کب ہوتا ہے یہ واقعات یوں ہی نہیں ہوتے مولا مال تو چھپا رکھا تھا میں نے بتا نہیں پائی تھی اب بتا رہی ہوں لیکن میری ایک بات سن لیجئے مولا مولا میرے مال میں سے آدھا آپ کا ہے اس کا مطلب انسان اگر وسیعت کرے اپنے مال میں سے تو ایسا نہیں کہ سب ناہنجار اولاد کو ہی کر دے تمہارے امام کا بھی حق تم پہ ہے اپنے خاندان کی بزرگان عورتوں کو اٹھا کے دیکھو اور مردوں کو یہ زمین چار بھی گئے تمہاری چار تمہاری دو امام بھارگاہ کی تھا یا نہیں تو کم سے کم تھوڑا سا ہی اپنے امام کو اپنے مال میں حق دار رکھو تاکہ اولاد بھگڑنے نہ پائے کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے کاش توجہ کیا ہوتا مولا مال تو ہے آدھا آپ کا کہا ٹھیک ہے مولا نے فرمایا ٹھیک ہے آدھا میرا مولا آدھا میرے بیٹے کو تم دیجئے گا جب یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کے دل میں آپ کی محمد ہے آدھا مال بھی تب دیجئے گا جب یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کے دل میں آپ کی محمد ہے اس کا مطلب وہ بیٹا میراس کا حق دار نہیں ہو سکتا جسے علی کی فضیلت چھپتی ہو جو علی کے فضیلت سے خار کھاتا ہو مال کا حق دار کب ہوگا جب اس کے دل میں ولائے آل محمد ہو ناہنجار کے حوالے نہ کیجئے گا اور اپنے مال میں سے ایک حصہ رکھیے دو ہزار بھی چھوڑیے تو گم سے گم یہ وصیت کر کے مریے کہ اس میں سے پانچ سو مثال دے رہا ہوں میں میرے مولا کے کام میں خرچ کیا جائے ان سب باتوں کو عمام الناس کے درمیان پہنچانے کی ضرورت ہے آپ خود اپنے خاندان کے تین پوشت چار پوشت پیچھے چلے جائیے دیکھیں کسی نے طالع وقف کیا ہوا ہے کسی نے زمین وقف کی ہوئی ہے کسی نے دریا مثال کے دور پر وقف کیا ہوا ہے یہ مسجد کی مینار کے لیے یہ فلان چیز کے لیے یہاں کی فضل جو ہوگے گی وہ بارگاہ کو جائے گی اگرچہ کچھ لوگ قبضہ کر کے ان زمینوں پہ بھی بیٹھ چکے ہیں ساٹھ ستر سال کی زندگی میں سوچتے ہیں کہ یہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا نہیں کبھی تو اب سمجھے امام حسین نے علی اکبر کے نام کربلا کی زمین کی وقت کی تھی نہیں نظر کے چھچورے نہ بنیے اپنے اموال میں آل محمد کا حق رکھئے بس ایک واقعہ اور سمیٹلی میں نے بات رب تے مصحب ہمارے مذہب میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں مولا کے چاہنے والے بھی تھے اور مولا کے مطی بھی شاگرد بھی سیدے ہمیری سیدے ہمیری بہت سے ممبر پہ بیٹنے والے سے سیدے ہمیری پڑھتے ہیں ہمیری لفظ نہیں ہے انہا ہمیری لفظ ہے ہمیری ہمیار کے رہنے والے تھے ہمیر کے اس لیے انہیں ہمیری کہا جاتا ہے نام کیا ہے سیدے ہمیری بہت غور سے سنیے گا اگرچہ یہ سید نہیں تھے اگرچہ سیدے ہمیری سید تھے نہیں سید نہیں تھے بالکل فیکٹ ہے یہ بات سید نہیں تھے ایک بار آئے مولا آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے مولا نے کہا سناو مولا کو قصیدہ سنایا مولا کا دل خوش ہوا سیدے ہمیری کی طرف یوں انگلی کا اشارہ کیا امام نے اور کہا انتہ سید فی الدنیا والاخرہ اگر تالمیل میں نے دین میں یہ جملہ نہیں پڑھا اگر تالمیل دیکھنا چاہتے ہو نانا اور نوازے کے اندر تو بس اسی واقعے کو مند نظر رکھنا یہ سید تھا نہیں قصیدہ سنا کے انتہ سید فی الدنیا والاخرہ سلمان اہل بہت میں تھانائی کام کر کے اس سلمان و مند نا حلال بہت تو ایک بات ناظرین سن لیجئے یہ سید نہیں تھے لیکن ایسا قصیدہ سنایا خلوص کے ساتھ آل محمد کے دروازے پہ جاروب کشی کرتے تھے جارو دیتے تھے شاگر تھے صحابی تھے امام نے کہا انتہ سید فی الدنیا والاخرہ تو دنیا میں بھی سید دیکھیں خدا کے لیے جو سید ہے وہ سید رہے جو نہیں ہے وہ اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے جیسے سید میزبان اور غیر سید مہمان کاش توجہ کیا ہوتا ہے سید میزبان غیر سید مہمان اور مہمان کی عزت خسین نے کربلا میں ہر کی عزت کر کے بتایا لہذا اس بات پر لڑائی نہ کیجئے یہ سوچ کے آئیے کہ آپ دعائے سیدہ ہیں آج توجہ کیا ہوتا آپ نے سید بننے کی ضرورت نہیں ہے وہ دو مجھے مجھے یاد آتے ہمیشہ کہ سادات نظرِ گردشِ حالات ہو گئے حالات جن کے صدرے وہ سادات ہو گئے بننے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے قربت حاصل کر لیا میں ان کتابوں پہ ہاتھ رکھے قسم کھاکے کریمی آلِ محمد علیہ السلام کی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے قربت حاصل کر لیا تو امام ابھی پردے میں ہے آکے یہ کہہ دیں گے امتہ سید فی الدنیا والا خیرہ یہ ہو گئی ایک بات سبان اللہ چلی آپ نے یقیناً ایک شرف ہے مذہبِ حقہ میں رہنا ایک شرف ان کی اولاد کا ہونا ایک شرف لیکن چھٹے امام کا جملہ بھی یاد رکھے گا مجھے علی کی گھر ولادت پاکے اتنی خوشی نہیں جتنی علی کی ولایت پاکے اللہ اکبر علی کی ولایت پاکے تو ایک سید تھا نہیں آلِ محمد نے شامل کر لیا تم ہو سلمان اہلِ بیعت میں تھے نہیں سلمان و منہ علی بیعت فضہ اہلِ بیعت میں تھی نہیں بی بی نے کہا الفضہ تو منی بیسے ہی یہ جملہ بطور خاص جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے تک میسج بنا کے پہنچائیے گا اگر کوئی سید ہو کے علی و فاطمہ کے فضائل میں شک کرے تو جنابِ سیدہ اس کا نام سیادت سے کار دیتی ہے اب چاہے تم مہر بنا لو کام نہ آئے گی اگر علی و فاطمہ کے فضائل پہ شک کیا گھٹانے کی کوشش کی ان کے امور کو روکنے کی کوشش کی یہ کیا ابھی دیکھ لیجئے گا آپ محرم شروع ہوگا یہیں تبلیغیے آپ کو ملیں گے میرا روٹ ہیدری چوک سے لے کے ہیدری مجد تک تبرک پہ اتنا خرچ نہ کیجئے آپ سیستانی صاحب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں بات سنیے گا بہت غور سے یہیں پہ تبلیغیے آپ کو ملیں گے گھومتے ہوئے چار چار کو پکڑ کے گئیں گے تبرک پہ اتنا پیسہ نہ خرچ کیجئے آپ ہمارے ادارے میں دیجئے فاؤنڈیشن میں دیجئے دیکھیں آپ نے کتنی مزد کی ہے لوگوں کی تو بھئی یہ مشورہ سستانی صاحب کو بھی دیجئے کہ وہ اگلے سال اینار کرے اعلان کرے کہ چہلوں میں اتنے نہ آئیے اپنے آن کے بیوہ کی مدد کیجئے خدا کے لیے الٹی سیدھی تبلیغ نہ کیجئے جو بیچ رہے بھئی بیچئے اس سے زیادہ آگے بہنے کی ضرورت نہیں اب سن لیجئے کیا سیدہ ہی میری آخری وقت ہے جا رہے ہیں اس کائنات سے آپ کے پیشان عثمانی مذہب یعنی مولا کے مخالفین بیٹھے ہوئے تھے ناس بھی تھے خوش ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے وہ علی کو مانتا تھا نا اسی لیے ہوا ہے اسی لیے ہوا ہے پورے چہرے پہ اچھا تھوڑا سا رنجیدہ سیدہ ہی میری بھی ہوئے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہی سیاہی ہٹی نور نے ہاتھا کیا سیاہی تو صرف چہرے پہ تھی نور نے محلہ روشن کر دیا اب جو قصیدہ میں آپ کو سنا رہا ہوں نا آخری مصرہ آخری مصرہ اسی آخری مصرے پہ سیدہ ہمیری کا دم نکل گیا یعنی علی کا قصیدہ پڑھتے پڑھتے خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے نوجوانوں تک یہ پہلام پہنچائیے یہی قصیدہ اس کا پہلا مصرے کا ترجمہ صرف میں پڑھ رہا ہوں کیا کہتے ہیں مدہ ہے جب پوری سفیدی آگئی نور محلے کو روشن کر جگا تو کہتے ہیں وہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ علی اپنے دوستوں کی مدد نہیں کرتا ابھی تو کیا وہ جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں علی اپنے دوستوں کی مدد نہیں کرتے ابھی تو کیا اس یقین پر قربان ابھی تو کیا ابھی تو کیا اور آخری مصرہ کیا تھا اسی مصرے پہ آپ کی جان نکل گئی واہداً بادا واہد بس صفات وہ کہتے ہیں کمال کا مصرہ ہے کلیجے پہ ہاتھ رکھئے اگر پھٹیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئے تب تو میں نے سیدہ ہمیری کا مصرہ پڑھائیے یہ ہی مصرے پہ جان نکل گئی وہ کہتے ہیں علی ہر صفات میں خدا کے صفات کا مظہر ہے علی ہر صفات میں خدا کے صفات کا مظہر ہے خدا کے صفات اس کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں اگر کوئی علی کو رازق کہ دے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کو رزاق نہیں مانتا پھر لفظوں پہ غور نہیں کیا بھئی غلام اسکری صاحب نے دینیات مرتب کی تھی اس میں بھی لکھائے کہ میکائل اردو کے اندر ہی ہے میکائل دنیا کو رزق دیتے ہیں تو لفظی اعتوار سے رازق ہوئے نا اب اگر کوئی علی کو کوئی شاعر رازق کہہ دیتا ہے نسحری تو نہیں ہو گیا ہے غالی تو نہیں ہو گیا ہے نعوذ باللہ من ظالک نہیں خدا کی قسم قطعی نہیں علی رازق ہے خدا رزاق ہے لفظوں پہ غور کیجئے گا اور اگر لفظ پکڑنے پہ آگئے تو پھر یاد رکھئے بہت سے حضور والا میں دست عدب جو اور کے کہہ رہا ہوں اگر ہم لفظی اعتوار سے علی کو رازق نہیں کہہ سکتے مانوی اعتوار سے علی کو رازق نہیں کہہ سکتے اس سے کہیں توہی چھوٹی نہیں ہو رہی ہے وہ رزاق مطلق ہے مکائل لفظ دیتا ہے تو مکائل بھی رازق ہوا اب یہ الگ مسئلہ ہے خدا علی کو دیتا ہے علی اپنے خادم سے کہتے جاؤ باٹ دو علی اپنے خادم سے کہتے جاؤ باٹ دو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر لفظوں کو پکڑیے گا تو پوری فہرت بنا دوں گا آپ مجھے مولانا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ مولانا کے معنی ہے ہمارا مولا وہاں پہ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم معنی مجازی براد لے رہے ہیں تو ہر جگہ اس بات کو سمجھئے بوجھئے اقل سلیم کا استعمال کیجئے اقل سلیم کا استعمال کیجئے علی کی فضیلت جتنی بڑھے گی خدا کی توحید اتنی بڑھے گی جتنے کمالات علی کے بڑھیں گے بس یہ دیکھئے نا کہ وہ سجدہ کسے کر رہا ہے نماز پہیے اور پابندی کے ساتھ پڑھئے اور اس بات پہ بھی یاد رکھئے کہ آج تک لوگوں کو لفظ سلات کے معنی بھی نہیں معلوم لفظ سلات کے معنی بھی نہیں معلوم حقیقت میں سلات کہتے ہیں آگ کی گرمی کو برداشت کرنے کو یا لوہے کی گرمی برداشت کرنے کو یہ کام حسین کے علاوہ کیا کس نے یہ وہ چیزیں ہیں خدا کی قسم میرے اتنی فضیلت کی کتابیں میں نے پڑھ ڈالی کبھی میرے دل میں شائعبہ بھی نہیں پیدا ہوا ناؤز باللہ منزالی کہ یہ چودہ اللہ ہیں نا میں جتنا پڑھتا جاتا ہوں یہ سوچتا ہوں لہذا خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے علی بابِ ہتتہ ہے توبہ کیجئے اور کوشش کیجئے میرا روٹ کے مومنین بھی مجھے دیکھ رہے ہیں یقیناً باہر والے بھی دیکھ رہے ہوں گے اب بہت قریب آگیا ہے ذمہ دار افراد کو چاہیے کہ ازاداری امام حسین کے سلسلے سے میٹنگ لیں ہر آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے سکون کے ساتھ کیا آپ کو ازاداری نہیں کرنی یہاں پہ تمہیں کچھ دیکھی نہیں رہا ہوں انہمہ کس سلسلے سے پھر سوچئے کہ اگر آپ متوقع کے دور میں ہوتے تو ازاداری کرتے آپ تو کہتے ہیں تو ہی اچھا نہیں ضرورت اس بات کیے کہ ایک راستہ پیدا ہو کہ ہم کیسے ازاداری کریں ڈی ایم کے پاس جائیں یہاں کے جو انچارج ہیں بقیہ لوگ ان کے پاس جائیں ان سے کہیں کہ ہم مجلسے کریں گے اگر آپ پرمیشن نہیں دیتے ہیں ہم سوچل ڈسٹنس کا خیال لکھیں گے ہم تبرک کی جگہ ماسک باٹیں گے کوشش کیجئے تبرک بھی باٹیے ماسک بھی باٹیے سینیٹائز بھی یوں تو یہ یاد رکھے کہ جب کوئی بندہ فاطمہ زہرہ کے لیے جمع ہوگا لیکن پھر بھی چونکہ ہم کسی ملک میں رہ رہے اس قانون کو فالو کرنا ضروری ہے آپ کہیے سوشل ڈسٹنس انجمنی انجمنی ماتمہائے انجمن جو ہے وہ بھی اس بات پہ ماتمی انجمن ذرا سا سرگرم ہو اور یہ نہیں کہ انجمن ٹوٹ جائے گی ایک آدمی وہاں آپ سوچئے کہ آپ کے اندر انجمن میں اگر تین سو لڑکے ہیں تو پہلے تین سو میٹر میں کھڑے ہو جاتے تھے سوشل ڈسٹنس کے ساتھ ہم دیڑھ کلومیٹر تک حسین کا پیغام پہنچائیں گے اور یہ یاد رکھئے ازاداری وہ چیز ہے اسے جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی ابرے گا تو جب ہم سوشل ڈسٹنس کے ساتھ کھڑے ہوتے تو شاید آدھی طاقت سے ہاتھ مارتے تھے جب سوشل ڈسٹنس کے ساتھ کھڑے ہوں گے پوری قوت کے ساتھ مار کے باطل کے اس قلعے کو منحدن کر دیں گے لہذا جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ منہمک ہو جائیں ازادار حسین کے لیے چونکہ میں غالباً اس بار اگر ساری نیت اپنی منزل تکمیل تک پہنچی تو پورے دو مہینے آٹھ دن یہاں نہیں رہوں گا اور غالباً جو خمسہ میں پڑھتا تھا وہ بھی اس سال غالباً نہیں پڑھ پاؤں گا تو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں میں بھی ابھی فی الحال ہوں جس اعتبار سے اٹھنا ہے اٹھیں میں قدم با قدم آپ کے ساتھ لیکن ازاداری حسین رکنا نہیں چاہیے اور میں بزرگان سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں نوجوانوں آپ سے بھی کیمرے کے مادھیم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور بچوں تم سے بھی کہہ رہا ہوں اور یہ درس بھی مجھے کربلا سے ملا بنی حسد والوں کو بھوہوں کو بلا کے حسین نے کہا اگر میرا لاشا یوں ہی پڑھا رہے تو تم آ کے دفنہ دینا کہا تھا یا نہیں کہا تھا اچھا مولا کہہ دیا اس کے بعد بلایا کنے نوجوانوں کو اگر یہ نہ دفنہ ہے تم دفنہ دینا اس کے بعد خواتین کو بلایا اللہ اللہ ریمان حسین کہ اگر تمہارے مرد نہ دفنہ سکے میری بھائے بہتے سنے آپ کی بھی ذمہ داری ہے اگر وہ نہ دفنہ سکے تم مٹھی برخاک ڈال دینا اپنے گھر کے مردوں کو غیرت دلانا جب سب چلے گئے بنی حسد کے بچوں کو بلایا بچوں کھیلتے ہوانا مٹھی برخاک اٹھا کے ڈال دینا اس کا مطلب ازاداری حسین وہ ہے جس میں ہر انسان کو منہمک رہنا ہو چند جملے مسائب کے اور مسائب جناب سیدہ کے پڑھنا چاہتا ہو اس بی بی نے سب مصیبتیں دیکھی سب مصیبتیں کی جملہ سن لے اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کریں سب مصیبتیں جناب خدیجہ کی وفات ہوئی اور بہت سے علماء آپ کی شہادت کے بھی قائل ہیں میں بھی شہادت والی روایت کی اتبا کرتا ہوں کیونکہ اتنے دن شہبیہ بطالب میں رہی تھی کھانے کو کچھ نہیں تھا ہرے پتے چبائے تھے بی بی خدیجہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کا جسم ہرا ہو گئے رسول اسلام جب بی بی کا آخری وقت آیا رسول اسلام رسول اسلام کو بلایا بلانے کے بعد رسول نے پوچھا کوئی وسیعت ہے کہ نہیں کوئی وسیعت نہیں بس فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے سوچے نا جب جناب فاطمہ کو تمانچہ پڑھا ہوگا جتنا زہرہ روئی ہوگی قبر میں اتنا خدیجہ ترپی ہوگی میں زیادہ طویل عریض نہیں پڑھ سکتا بس آئے بس سقرہ سن لیجئے جسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا ام المومنین کہیے اس نے بھی بی بی کو تمانچہ مارا ہے آیت اللہ مرتضی صاحب نے اپنی کتاب کے دل لکھا ہے کہ اس نے بھی بی بی کو تمانچہ مارا ہے اور اس وقت زہرہ خدیجہ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے میں آپ کو کن کن مسائب کی طرف مطمجھے کروں کن کن مسائب کی طرف آج ایک نئے رخ سے مسائب پڑھا ہو عزیز بلال میرے بھائی عرشیم فیزی محترم نے سلام پڑھا خدا ہی نے بھی سلامت رکھے میرے بچے کو بھی خدا سلامت رکھے فکرہ سنیے ایک نئے رخ سے مسائب پڑھا ہو یہی کتاب رکھی ہے میں دکھا بھی سکتا ہو بی بی کو ایک دمہ چائز سا پڑھا تھا کہ آپ کے بندے ٹوٹ کے ضمیر بھگئے اللہ اکبر اللہ اکبر دادی اور پوٹی کے مسائب میں ساتھ میں پڑھنا چاہتا ہوا یہ جملہ سن لیا نا آپ نے دادی اور پوٹی کے مسائب آج ساتھ میں پڑھنا چاہتا ہوں چونکہ مجلی جو کروا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا جناب زینب کے بھی مسائب پڑھ دیجئے گا ایک جملہ میں پڑھوں گا ایسے مسائب پڑھوں گے تیرو کا تذکرہ ایسا ایسا ظلم ہوا تھا کہ کان کے بندے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے کان کے بندے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے تھے چوچئے وہ تماشا کتنا سخت ہوگا سارو سینہ پیارا نہ کیا کیجئے کبھی کون مسائب سننے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے زانو پہ ماریے سینہ پہ ماریے اپنے رخصار پہ ماریے اپنے سر پہ مار کے کہیے ہائے غربت زہرہ بندے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے سنیے آپ نے اب اپنی آوازوں کو روکے نئے رخ سے مسائب پڑھ رہا ہوں نئے رخ سے بی بی کے بندے ٹوٹ کے زمین پہ گر گئے یاد رکھئے گا اس جملے کو ایک بندے کا تذکرہ اور ملتا ہے دا جو حسین کی بیٹی کا کار اللہ جانے میرے مولا اچھا آج میں آپ سے پوچھ پوچھ کے مسائب پڑھوں گا میں ہاتھ جوڑا ہوں آج میں پوچھ پوچھ کے مسائب پڑھوں گا مجھے بتائیے کہ جناب اپنے جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تھے زینب بی بی نے امہ زہرہ کی شہادت پہ نہیں کہا میں یتیم ہو گئی علی کی شہادت پہ نہیں کہا میں یتیم ہو گئی امام حسن کی شہادت پہ نہیں کہا میں یتیم ہو گئی امام جب زینب پہ سے زمین پہ آئے تھا تب جناب زینب نے کہا آج پتا چلا یتیمی کہتا ہے کسے بی بی آگئی ہیں بہت اتمنان سے میں مسائب پڑھوں گا باپی چاہتا ہوں تھوڑا سفق زیادہ لے لے رہا ہوں باپی چاہتا ہوں تھوڑا سفق زیادہ لے رہا ہوں بی بی آگئی پہلے جملہ سن لیں جے قلیجہ اس مسائب پہ میں نے جب پہلی بار پڑھا تھا تقریباً ایک سال قبل ایک سید نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا میرا مار دینا لیکن یہ مسائب نہ پڑھنا ساری بی بیاں خیبے میں آگئیں جناب زینب کے جناب اباس زمین پہ آئے ہیں نا ساری بی بیاں بی بی جس کا بھائی زمین پہ آیا اس سے گفتگو ہو رہی ہے بی بی جب آپ نے کہا تھا نا کہ ہمارے پردے کا کیا ہوگا تو آپ نے کہا تھا نا میرا امباس ہے اب تو امباس زمین پہ آگیا اس وقت علی کی بیٹی نے کہا تھا میرا امباس زمین پہ آگیا اس وقت سے میں امباس کی طرح تمہاری زمانت لیتا کیا کہا میں امباس بن گئے تمہارے پردے کی ذاوے نہ ہو فطرہ سن لیجیگا اس وقت سے میں وہ کام کروں گی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے انصاف سے بتا ہے میں نے کہا تھا پوچھ پوچھ کے پڑھو گا مجھے انصاف سے بتا ہے آپ کی اگر بہن ہے خدا ہر بھائی کے بہن کو سلامت رکھے تمہاری بہن آپ کی بہن آپ کی بہن کے سامنے کوئی اس کے بھتیجی کے بدے چھیل سا آپ نے کی رواہیں سنیے جناب زینب پوشت کے بل نہیں سوئے پوشت کے بل نہیں سوئی میری طرف دیکھئے گا شاید وہ آج مسائب آپ کو سمجھا سکوں پوشت کے بل پوری زندگی زینب نہیں سوئی یہ بی بی سکینہ تھی شبر چلا رہا تھا بی بی سکینہ پیچھے ہٹی جا رہی تھی کہنگ بائی بندت چھننے کے لیے کہنگ بائی جناب زینب نے یوں آنکے سکینہ کو باہوں میں لے لیا بی بی کی پوشت شبر کی طرف تھی اس ملہون نے نحضہ مارا بی بی کی پوشت میں ارے اتنے وار ہوئے تازم نگی بی بی پھر پوشت کے بل سو نہ سکی جب بی بی زمین پہ گری ملہون نے پتے چھیلے ملہون سیعلم اللذین ظلم و این مابود تجھو مابود ہماری اس عزا کو قبول فرما مابود ہم میں سے جو بہگ گئے ہیں انہیں رہے راست پہ لانے کی توفیق انعیت فرما اے میرے اللہ اب ہم بے قرار ہیں بے تاب ہیں بے چین ہیں ایک ایک گزرتا ہوا منٹ ہمیں محرم کے چاند سے قریب کر رہا بہت دل سے دعا بھانگئے گا ایک ایک گزرتا ہوا منٹ ہمیں محرم کے چاند سے قریب کر رہا ہمیں زہرہ کی غربت کے قریب کر رہا ہم کس کے پاس جائے اپنی دعائیں لے کے آجتے لے کے اے میرے اللہ تیرے دین کو بچایا ہے حسین نے آج میں تیرے تیری بارگاہ میں پر یادی ہوں آج میں شکوا کر رہا ہوں میرے بابو تیرے دین کو بچایا ہے حسین نے اے میرے اللہ اگر دنیا کو بانکی رکھنا ہے تو یقیناً محرم ہے حسین ہے تو اگر بقا مقصود ہے تو ازاداری کے راہ فراہم فرما اے میرے اللہ ہمیں ماتب غصیب کرنے کی توفیق تنائیت فرما اے میرے اللہ اپنے لئے بھی دعا باگتا ہوں کہ میرے حافظے کو مضبوط فرما اے میرے اللہ ہمارے آنکھوں کی روشنی کو مضبوطی عطا کر بصیرت کو کھول دے اے میرے اللہ تو جواستہ محمد و آل محمد کا جو مومنین تشریف فرما جنہوں نے مجھے دیکھا ان سب کو دن دونی راہ چونگنی ترقی انعیت فرما اے میرے اللہ ہم اولادِ علی کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے سے کبھی کنجوس نہ ہونے پائے ان سب کو جوارِ معصوم و معصومہ میں جگہ انعیت فرما ملتمیز ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رفض بنتِ زاکر حسین صدف بنتِ نصیم حیدر مرہومہ کنیز بانو بنتِ اجاز حسین مرہومہ رسول باندی بنتِ اجاز حسین مرہومہ نیر زہرہ بنتِ مسعود الحسن صاحب کی روح کو احسان کرتا ہے مرہومہ